ہلو فرنس ویلکم ٹو مجھ چینل سم یوسفل ٹپس بائی جہنتی فرنس اگر آپ نیا نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا یہاں پہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتا رکھی ہیں یہ آپ کو جب بھی جب آپ نیا نیا کھانا بنانا سیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت کام آئیں گی اور آپ کو ان سے کافی حلپ ملے گی فرنس اگر آپ اپنی دیلی لائف سے ریلیٹڈ ٹپکس کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میری چینل سم یوسفل ٹپس بائی جہنتی کو ابھی سبسکرائب کا لیجئے اکثر کھانے میں نمک جادہ ہو جاتا ہے اگر آپ نیا نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں تو ایسا آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہوگا کبھی نمک کم ہو جاتا ہوگا تو پھر کمی نمک جادہ ہو جاتا ہوگا اگر نمک کم ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے اسے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر نمک جادہ ہو گیا تو پھر کیا کرے اس بات کا سولیشن میں آپ کے لئے لے کر کے آئی ہوں اگر آپ نے گریوی والا کھانا منایا ہے اور اس میں نمک جادہ ہو گیا ہے تب آپ اس نمک کو کم کرنے کے لیے آپ کھانے میں علو چھلکے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نمک کو کم کرنے کے لیے آٹے کے گول گول پیڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کھانا سرف کریں تو آلو ہو اگر آپ نے آلو ڈالا ہے یا پھر آٹے کے پیڑے ڈالے ہیں تو دونوں کو آپ کھانے سے نکال دیں اس کے بعد آپ کھانا سرف کریں ایسا کرنے سے جو کھانے میں ایکسس نمک ہوگا وہ ایبزورب ہو جائے گا وہیں اگر آپ نے سوکھی سبجی بنائی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال کے اسے بھون لیجئے اسے بھی آپ کا سوکھی سبجی کا نمک کم ہو جائے گا کھانے میں لیسن کیسے ڈالیں کارٹ کر یا پیس کر کے اگر آپ کو بہت تیکھا کھانا کھانا پسند ہے آپ کو سپائسی کھانا کھانا پسند ہوتا ہے تب آپ کھانے میں جو لیسن ہے اسے پیس کے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو کم تیکھا کھانا پسند ہے تب آپ لیسن کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیسن کو پیس کے یا کٹ کے ڈال سکتے ہیں روٹی سوفٹ اور فلی ہوئی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے یہ اس بات پر کافی حد تک ڈپین کرتا ہے کہ آپ نے آٹا کیسا گودہ ہے اگر آپ نے اچھے سے آٹا گودہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی روٹی سوفٹ اور فلی ہوئی بنیں گی اگر آپ آٹا گودتے سمیں پانی کے جگہ دودھ کا یوز کرتے ہیں اس سے بھی آپ کی روٹیا سوفٹ بنیں گی ڈرائی فروٹس کو لمبے ٹائم تک سٹور کرنے کے لیے آپ انہیں اے ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریش کے اندر رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے ڈرائی فروٹس جلدی سے خراب نہیں ہوں گے گھر میں رکھے ہوئے چوکلٹ پاؤڈر جیسے کی ہالریکس بان ویٹا یا پھر کافی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھ ٹائم سٹور کرنے کے بعد بہت ٹھوس ہو جاتی ہے وہ سیل جاتی ہے اور آپ بہت کوسس کرنے کے بعد بھی اس کو یوز نہیں کر پاتے ہیں ایسے میں آپ کو ایک پلاسٹک میں اسے پیٹ کر کے ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھنا ہے اس طریقے سے آپ کی جو چوکلٹ پاؤڈر ہیں اور کافی ہے وہ ایک دم سے سی لے گی نہیں لیسن چھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ انہیں پانی میں بھگا لیجئے گا اور اس کے بعد ہاتھ سے ہلکے سے پریس کریں گے تو لیسن اور چکل آسانی سے الگ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ لیسن کو توے میں ہلکے سے ہلکا سا روز کر لیجئے گا اس سے بھی آسانی سے آپ کے چکل نکل جائیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اپ ڈیٹس کے لیے میری سم یوسفل ٹپس بائی جائنتی کو ابھی سبسکرائب کیجئے تینکیو فور وچنگ